یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کئی موویز میں سیریل کلرز کو دیکھا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں آپ جن سیریل کلرز کو دیکھیں گے ان کا نام ہسٹری کے بدنام ترین سیریل کلرز میں ہوتا ہے نمبر وان الیکزینڈر پکھوشکن الیکزینڈر پکھوشکن جو کہ چیسپ بورڈ سیریل کلرز کے نام سے مشہور ہوا چیسپ بورڈ جسے حرف عام میں شترنج بھی کہتے ہیں اس کی وجہ شورت اس وجہ سے بنائیں کیونکہ یہ شخص چاہتا تھا کہ یہ اتنے ہی قتل کرے جتنے کی سترنج میں موجود سکیرز ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں بتا تو آپ کو بتاتا چلو سترنج میں سکیرز ہوتے ہیں جن میں پلیئرز اپنے پیادے رکھتے ہیں اور یہ شخص کافی حد تک اپنے اس ٹارگٹ میں پورا بھی اترا اس کی واردات کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ یہ ان لوگوں کو تلاش کرتا تھا جو بے گھر ہوتے تھے اس کے بعد یہ اپنی میٹھی باتوں میں انہیں بھیلا بسلا کر ان کو ووٹکا پیلاتا تھا اور اس کے بعد یہ انہیں گھر کی لالچ دے کر اپنے گھر میں لے جاتا تھا بعد میں اس شخص کو جس کو وہ اپنے گھر لے کر گیا ہوتا تھا ہتھوڑی کے وار سے مار مار کر قتل کر دیتا تھا یہاں تک کہ یہ اس شخص کے سر میں ہتھوڑی سے مار مار کر ایک سراخ کر دیتا تھا اور بعد میں یہ اس سراخ میں ووٹکا کو بھرتا تھا اس کے قتل کا طریقہ بہت ہی جارہانہ اور ظالمانہ تھا الیکزینڈر نے اسی طرح بہت سے لوگوں کا قتل کیا ایک اندازے کے مطابق اس نے 49 لوگوں کا قتل کیا اس شخص کا ٹارگٹ 64 قتلوں کا تھا جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چیس بورڈ میں 64 سکیرز ہوتے ہیں لیکن پولیس نے اس کا یہ ٹارگٹ پورا ہونے سے پہلے ہی اس کو گرفتار کر لیا جون وین جو کے ایک کلون کلر کی وجہ سے بہت مشہور ہوا ویسے تو کارٹون اور موویز میں عمومن جوکر کو بچوں کو دھراتے ہوئے یا ہورر کلر کے طور پر دکھایا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں جوکر تو بچوں کو انٹرٹین کرنے والا ایک کریکٹر ہے لیکن اس کے برعکس جون وین نامی شخص جو کے پیشے کے لحاظ ایک پروفیشنل جوکر تھا اس شخص نے 33 کم عمر بچوں کا قتل گیا یہ مختلف تخریبات میں جاتا اور پرفارم کرتا تھا اس کے بعد یہ کسی ایک بچے کو بھیلا وسلا کر اپنے گھر لے جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ بچے کو شدیر ٹورچر کرتا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بناتا تھا اور آخر میں یہ اس بچے کا گھلہ گھونٹ کر اس کو مار دیتا یہاں تک کہ جب پولیس نے اس صفاق قاتل کو پکڑا اور حراست میں لیا تو ان کو ملوم ہوا کہ اس شخص نے 26 بچوں کو مار کر اپنے گھر کے کارنیوال ایریا میں دفنایا ہوا تھا اس کے علاوہ اس کا نشانہ بننے والے تین دیگر افراد اس کے گھر کے مختلف حصوں میں سے برامت ہوئے جبکہ اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے چار مشہور افراد کی لاشیں ندی میں سے ملی جون کا تعلق امریکہ سے تھا اور یہ دنیا کے بدنام قاتلوں میں شمار ہوتا تھا نمبر تھری سوڈ جی سوڈ جی اس کا تعلق انڈونیشیا سے تھا اور پیشے کے لحاظ سے یہ مویشی پالتا تھا سوڈ جی نے 1986 سے 1997 کے درمیان میں 42 لڑکیوں اور خواتین کو ہلاک کرنے کا اطلاف کیا تھا یہ شخص نشانہ بننے والی خواتین کو مار کر کرتن تک مٹی میں دفنا دیتا اور صرف سر کو ہی مٹی سے باہر رہنے دیتا تھا اس کے گھر کے پاس ہی گنے کا ایک کھیت تھا وہاں پر کئی لاشیں پائی گئی یہ لاشیں زمین میں دھنسی ہوتی تھی ماں سوائے ان کے سر کے اور ایک چیز جو ان سب لاشوں میں یقصہ تھی وہ تھے ان کے سر ان سب لاشوں کے سر سوار جی کے گھر کی طرف تھے بعد میں سوار جی سے جب پوچھا گیا کہ یہ سب کیا مات رہا ہے تو سوار جی نے بتایا کہ ان سب لاشوں کے سر کا روح میرے گھر کی طرف اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے انہیں خود اس طرح سے دفنایا ہے اور میں جب بھی ان لاشوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک نئی طاقت محسوس ہوتی ہے ایک نئی طاقت ملتی ہے جس سے میں اور اس طرح کے قتل کرتا ہوں خیر دو ہزار آٹھ میں فائرنگ سکوٹ کے ایک دستے نے گولیاں مار کر اس نصور کو اس دنیا سے چھٹی کروائی تھی نمبر فور جوید اقبال امیر جوید اقبال جس کا تعلق پاکستان سے ہے یہ وہ بدنامے زمانہ شخص ہے جس نے بے رحمی کی سب حدیں پار کر دی تھی جوید نے اپنے اطرافی بیان میں یہ کہا تھا کہ جہاں تک اس کو یاد ہے اس نے سو قتل کیے ہیں یہ شخص چھوٹے بچوں کو گڈنیپ کر کے ان کو زیادتی کا نشانہ بناتا تھا اس کے بعد یہ ان کو قتل کر کے ان کی بوڈیز کو مختلف ایسڈ میں ڈال دیتا جس کی وجہ سے بوڈیز گل سر جاتی تھی اور ان کا نام و نشان بھی نہ رہتا تھا جس کی وجہ سے بوڈیز کو تلاش کرنا ایک طرح سے نام ممکن ہو جاتا تھا جب پاکستانی عوام کو اس کا معلوم ہوا تو ان میں غصے کی ایک لہر تھی وہ اس شخص کو خود ماننا چاہتے تھے لیکن پولیس نے اس شخص کو تحویر میں لے لیا عوام کے غصے کی وجہ سے ٹرائلز میں بھی خاصی مشکل آئی لیکن اس کے ٹرائلز کے بعد اس کو ہر ایک قتل بر چودہ سال کی سزا سنائی گئی جو کہ ایک سو سال کی سزا سے بھی زیادہ کی سزا بنی نمبر فور کیٹی کیمپ پاما کیٹی کیمپ پاما جو کے بعد میں سائنائٹ مالکہ کے نام سے خاصی مشہور ہوئی اس کا تعلق انڈیا سے تھا یہ انڈیا کے بدنام ترین سیریل گلرز میں پہلی خاتون تھی اس خاتون کا طریقہ واردات بہت ہی حیرت انگیز اور سر کو حلا دینے والا تھا یہ عورت مختلف مندروں میں جاتی وہاں پر موجود جس عورت کو اس نے نشانہ بنانا ہوتا اس کے سامنے یہ بہت ہی پرہیزگار اور نیک بن کر جاتی پھر کیمپ پاما اس عورت کو بتاتی کہ اس کے پاس ایک جگہ پر مقدس پانی موجود ہے اور اس پانی کے بہت سے فائدے ہیں اور پھر یہ نشانہ بننے والی عورت کو کہتی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کر اور اپنے زیورات پہن کر اس کے پاس مقدس پانی پینے آ جائے اور نشانہ بننے والی عورت اس کے پاس زیورات اور اچھے لباس پہن کر پانی پینے کے لیے پہنچ جاتی یہ ایک بہت بڑی لالچ ہوتی تھی وہاں پر یہ ان کو پانی کی جگہ پانی میں پوٹیشیم سائنائیڈ ملا کر پلا دیتی جس کی وجہ سے متاثرہ عورت موقع پر ہی مر جاتی اور یہ اس کی جولیری وغیرہ چورا لیتی یہ عورت اس وجہ سے سائنائیڈ ملکہ کے نام سے بہت مشہور ہوئی یہ فورٹیشیم سال کی عمر میں ارسٹ ہو گئی تھی لیکن تب تک اس عورت نے بینگلور اور اس کے گردو نوا کے کئی علاقوں میں موجود عورتوں کو اپنی اس طرز واردات سے قتل کر کے لوٹا نمبر 5 ٹیسٹومو مزیاکی ٹیسٹومو جو کہ اپنے بہت سے وحشیانیاں ناموں سے مشہور ہوا جیسے کہ اوٹیکو موڈرر چھوٹی بچیوں کا قاتل اور سب سے مشہور ڈریکولا مزیاکی وغیرہ اس کے یہ سب نام پڑھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ چھوٹی بچیوں کا اڈکٹ تھا یہ چھوٹی بچیوں کو اگواہ کر کر ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا اس کے بعد یہ ان کا قتل کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا وہ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی یہ ان معصوم بچیوں کا خون بھی پیتا تھا اس کے علاوہ یہ ان کے ہاتھوں کو کھا بھی جاتا تھا ٹیسٹومو مزیاکی نامی یہ دریندہ اتنا صفاق اور بدنام ترین قاتل تھا کہ یہ جن کو قتل کرتا تھا ان کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر اپنے پاس ٹروفی کے طور پر رکھ لیتا تھا اور یہ عموماً قتل ہونے والے کے گھر والوں کو اس کے جسم کے حصے پارسل کر کر ان کو اس قتل کی پوری تفصیل بتاتا تھا تاں کہ وہ اس سے خوف اور ڈر محسوس کر سکیں یہاں تک کہ اس شخص کے باپ نے خودکشی کر دی تھی اس دریندہ نومہ انسان کو بھی دوہزار آٹھ میں فانسی دے کر مار دیا گیا تھا اس کو فانسی دیتے وقت اس کی عمر پنتالیس سال تھی نمبر سکس چسیاکو کے کاہی کے کاہی نامی اس خاتون کا تعلق جیپان سے تھا جو کہ نومبر 2014 میں ایرسٹ ہوئی تھی اس کی گرفتاری کی وجہ آٹھ قتل تھے جو اس عورت نے کیے اور حیرت کے بعد یہ تھی کہ جو مرد اس عورت نے قتل کیے تھے وہ اور کوئی نہیں اس کے اپنے خوان تھے ضرور آپ بھی یہ سن کر حیران ہوئے ہوں گے دراصل اس نے یہ سب پیسے کی لالچ میں کیا بعد میں پولیس کی انویسٹیگیشن سے یہ بات سامنے آئی کہ کی کاہی یہ سب کیسے اور کیوں کرتی تھی اس کا ایک آسان سا جواب تھا کہ کی کاہی پہلے تو اس شخص کو ڈھونٹی تھی جس کو اس نے ٹارگٹ کرنا ہوتا تھا اس کے بعد یہ اس شخص سے دوستی بناتی اور یہاں تک بات چلی جاتی کہ یہ اس سے شادی بھی کر لیتی تھی اس کے بعد یہ جس شخص سے شادی کرتی تھی اس کے اوپر لائف انشورنس لے لیتی تھی اس کے کئی دن بعد یا کچھ عرصے کے بعد یہ اس شخص کو سائنائٹ پلا کر بہت ہی خاموشی سے مار دیتی تھی اس عورت نے اسی طرح سے سات سے آٹھ لوگوں سے شادی کر کے ان کا قتل کیا ان کے مرنے کے بعد ان کے انشورنس کے پیسے بھی یہ عورت لے لیتی تھی آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ اس عورت کے بعد اسی طرح سے سات میلین کی اماؤنٹ جمع ہوئی جو کہ اسے انشورنس سے ملی تھی کہ کاہی کو دوہزار چودہ میں ایرسٹ کر لیا گیا تھا اس عورت کے مطابق اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ قتل کیسے کرتے ہیں لیکن پولیس نے اس شاتر عورت کے گھر میں موجود پلانٹ پورٹس میں سے سائنائٹ کے پیکٹ ڈھونڈ نکالے جن سے پولیس کو معلوم ہوا کہ یہ عورت کس طرح سے ان سب لوگوں کا قتل کرتی تھی پاپکوف وہ بدنامے زمانہ قاتل ہے جس کو دنیا نے انگارسک پاگل اور ویرولف جیسے لکب دیئے مکاہل پاپکوف کی پدائش سیون مارچ نائنٹین سکسٹی فور کو ہوئی یہ شخص بہت مشہور سیریل کلر تھا اور ایک ریپسٹ بھی تھا اس شخص کو روس کے بدنامے زمانہ سیریل کلرز میں سے ایک جانا جاتا ہے اس نے نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کر ٹو تھاؤزن ٹین تک انگارسک آرکوسترک اور ویلیدیوستوک میں کئی قتل کیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے یہ اتنا وحشی بنا جن لوگوں کا اس نے قتل کیا ان میں سے ایک پولیس اہلکار کے علاوہ سونہ سال سے لے کے چالیس سال تک کی عمر کی بہت سی خواتین تھی اس کے قتل کے ہتھیاروں میں چاکو، کلہاری، بیس بول بیٹ اور سکریو ڈرائیور وغیرہ شامل تھے یہ شخص قتل کرنے کے بعد لاش کی اتنی بے تردی سے توڑ پوڑ کرتا تھا کہ روسی میڈیا نے اس کو ایک بھیڑیے کا لقب دے دیا تھا اس نے لوگوں کو اتنی بے رحمی سے قتل کیا کہ سب قتل شاید میں آپ کو بتا بھی نہ سکوں پوپ کوف کو دو ہزار پندرہ میں بائیس قتلوں کے جرم میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی جبکہ تین سال کے بعد اس نے مزید فپٹی نائن قتلوں کا اعتراف کیا جس پر اس کو دوبارہ عمر قید کی سزا سنائی گئی نمبر ایٹ ٹیڈ برنڈی ٹیڈ برنڈی جو کہ کریزی کلر کے نام سے جانا جاتا تھا برنڈی جو کہ امریکہ کا ایک سیریل کلر تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کٹنیپر بھی تھا یہ شخص بہت سے غلط جرائے میں ملوث تھا اس نے یو ایسے کے مختلف سٹیٹس میں کئی قتل کیے اس کے اپنے اندازے کے مطابق اس نے تیس خواتین کو قتل کیا جبکہ پولیس نے اس پر متعدل ریپ کے مقدمات بھی دائر کیے ہوئے تھے یہ شخص جس کا بھی قتل کرتا تھا اس کے سر کو کاٹ کر ایک ٹروفی کے طور پر اپنے اپارٹمنٹ میں رکھ دیتا تھا اس کے اپارٹمنٹ میں سے بارہ متاثرین کے سر مطلب ہیڈز بھی برامت ہوئے برڈی کو فورٹی ٹو سال کی عمر میں الیکٹک چیر کی مدد سے سزائے موت دی گئی تھی لیکن بہت سے لوگ آج بھی اس کو پتھر دل اور صفاب قاتل کے طور پر جانتے ہیں جس نے بہت سے ہسپتالوں میں نرس کی حیثیت سے کام کیا جس کو ہرفی عامی ہم کمپورڈر بھی کہتے ہیں اس شخص کے مشکوک سلوک اور عجیب کریکٹر کی وجہ سے اس کو کئی ہسپتالوں سے فائر بھی کیا گیا جس کی وجہ سے اس نے کئی ہسپتالوں میں مرازمتیں اختیار کی اس شخص نے 1984 سے 2003 کے درمیان نیو جرسی میں چالیس بزرگ مریضوں کے قتل کا اعتراف کیا تھا یہ مریضوں کو جان لیوہ زہر دعاوں میں ملا کر پلا دیتا تھا اس کا ماننا تھا کہ یہ ایک فرشتے کی طرح ہے کیونکہ یہ مریضوں کو ایک دفعی میں ان کے دکھ درد سے ازاد کر دیتا ہے اسی وجہ سے لوگوں نے اس بے رہم قاتل کا نام موت کا فرشتہ رکھ دیا تھا ماہرین کے مطابق 300 سے زیادہ مریض اس کی بے رہمی کا شکار ہوئے ہیں اس کو اسی وجہ سے تہیات عمر قید کی سزا ملی تھی جیفری دہمیر نے 1978 سے 1991 کے درمیان ستارہ مردوں اور لڑکوں کا قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی یہ اپنے شکار بننے والے کو قتل کر کے اس کے جسم کے کئی مختلف حصے کر دیتا تھا اور بعد میں یہ نیندہ نواز شخص ان کو پکا کر کھاتا بھی تھا بالآخر یہ اس وقت پکڑا گیا جب اس کا شکار بننے والے ایک شخص نے اس پر کابو پا لیا اور اس کو پکڑوا دیا دہمیر کو 1992 میں 15 عمر قیدوں کی سزا ہوئی لیکن اس کو دو سال بعد ہی کولمبیا میں اس کے ساتھ کے جیل کے قیدیوں نے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے نولیج کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتا ہوں آپ سے ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ